میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن عظیم الشان کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں خالقِ عرض و سما یہ فرما رہے ہیں کہ لعنت اللہی علی القادمین یعنی جوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے کیا معنی کہ جو شخص جوٹ بولتا ہے اس سے اللہ خفا تو ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ اس پر اپنی لعنت برساتے ہیں ہاں حالانکہ ہم نے تو معاشرے میں یہ دیکھا ہے علاقے کا ایسے چو ناراض ہو جائے ام این اے ام پی اے ناراض ہو جائے علاقے میں رہنا دشوار ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم مالک الملک کو ناراض کر کے ہمارے سر پر جون تک نہیں رینگ رہی تو جناب بڑی سوچنے کا مقام ہے ایک طرف کسی کو کہہ دیا جائے تاجر کو کہ جوٹ نہ بولا کرو کہتے ہیں مولانا جوٹ نہ بولیں تو کاروبار کیسے چلے اور دوسری طرف کیا کرتے ہیں آتے ہیں مولانا لگتا ہے کسی نے تعویز کر دیا تعویز میرا تعویز کھول دو اور جناب تعویز تُو نے خود اپنے خلاف کیا ہے یہ جوٹ بول کر اللہ کی نعمتوں کو خود تُو نے اپنے سے دور کیا ہے آج سچ بولنا شروع کر دے اللہ کی نعمتوں کی فروانی تیرے پر جاری ہونا شروع ہو جائے گی اللہ کی نعمتیں تجھ پر برسنا شروع ہو جائیں گی اور یاد رکھو یہ جوٹ ایسا ناسور ہے کہ انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتا ہے پریشان کر دیتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب انسان کسی سے جوٹ بولتا ہے تو ہر تیم اسی فکر میں رہتا ہے یاد جسے جوٹ بولا ہے اس کو پتہ نہ لگ جائے اور خدا نہ خواستہ اگر اس کو پتہ لگ جائے جس کے ساتھ جوٹ بولا ہے کم از کم وہ شخص تو اس جوٹے پر پوری زندگی اعتماد نہیں کرتا یہ اس کا دنیاوی ایک تو نقصان یہ ہے دوسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں اللہ رب العزت خفا ہوتے ہیں دنیا کا بھی خسارہ اور آخرت کا بھی خسارہ ایک واقعہ مجھے مختصر سا یاد آ گیا کہ ایک بچہ سفر پہ جاتا ہے اس کی ماں کچھ پیسے اس کی آستین پہ سیکھے دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا ضرورت پڑے تو استعمال کر لینا اور ماں جب بچے کو بھیج رہی ہوتی ہے تو کہتی ہے بیٹا ایک نصیت میری یاد رکھنا جوٹ نہ بولنا اپنی زندگی میں تو بیٹا ماں سے وعدہ کرتا ہے اور چل پڑتا ہے رستے میں کہیں ڈاکو اس کافلے کو لوٹتے ہیں اور سب کی تلاشی لینا شروع کرتے ہیں جس سے جو ملتا ہے لوٹنا شروع کر دیتے ہیں اس بچے کی بھی تلاشی لی جاتی ہے لیکن اس بچے کے پاس سے کچھ ملتا نہیں ہے اس بچے کے پاس سے کچھ برامد نہیں ہوتا تو ڈاکو ویسے ہی پوچھتا ہو یا تیرے پاس کچھ نہیں تو سفر پہ جا رہا ہے تیرے پاس کچھ نہیں کہا نہیں نہیں یہاں آسین پہ میری ماں نے کچھ پیسے سی کے مجھے دیئے ہیں تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے دیکھتا ہے واقعتان ادھر پیسے ہیں وہ بچے کو پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے جاتا ہے سردار کو سارا ماجرہ سناتا ہے کہ جناب میں نے تو اس کو چھوڑ دیا تھا پھر بھی اس نے سچ بول کر بتایا کہ ہاں ہاں میرے پاس پیسے ہیں تو سردار بھی پوچھتا ہے بیٹا تو نے سچ کیوں بولا اگر تو جوٹ بول دیتا تو تو بت جاتا اس نے کہا بچے نے کہا میں نے اپنی ماں سے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی جوٹ نہیں بولوں گا یہ جبلہ سردار کے دل پہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی زبان سے نکلتا ہے ہاں ہاں میں نے بھی تو کچھ اپنے رب سے اہد وفا کر رکھے تھے میں نے بھی تو اپنے رب سے کچھ وعدے کر رکھے تھے اور میں ان وعدوں کو توڑ بیٹھا ہوں آج تیری اس بات سے مجھے وہ وعدے یاد آگئے آج کے بعد میں نہ چوری کروں گا نہ ہی اپنے رب کو ناراض کروں گا ادھر سے وہ ایسی توبہ کرتے ہیں وہ تمام ڈاکوں کی جماعت ولیوں کی جماعت بنتی ہے اور دوسری طرف یہ بچہ جو سچ بولتا ہے جس کی وجہ سے یہ سب لوگ ولی بنتے ہیں تو دوسری طرف اس بچے کو تاریخ میں آج تک شیخ عبدالقادر جلانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یعنی کہ جو شخص بند سچ بولتا ہے اس کو اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے اس کو ولایت نصیب ہوتی ہے تو ہمیں سچ بولنا ہے اللہ کا دوست بننا ہے تاکہ اللہ ہمیں کامیاب دنیا میں بھی کرے اور آخرت کی کامیابی بھی ملے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جوٹ بولنے کی عادت کو کیسے چھوڑا جائے تو جناب اس میں دو باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیجئے ایک بات تو یہ کہ ہماری زندگی میں چند جوٹ تو ایسے ہیں جو ہم بولنا ہی نہیں چاہتے اور ان کی تعداد ساٹھ سے ستر فیصد ہے جو ہم بولنا بھی نہیں چاہتے لیکن بے دہنگی میں ہمارے موں سے نکل جاتے ہیں وہ یہ جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس جا رہے ہیں تو اس کی کال آتی ہے تو فون میں وہ کہتے ہیں بھئی آپ کہاں ہیں تو یہاں سے ہم کہتے ہیں بھئی میں بس دو سیکنڈ میں آپ کے پاس آگئے آپ جن کے بچے ہیں دو سیکنڈ میں پہنچ جائیں گے تو اس طرح کے جوٹوں سے بھی بچیں تو بھئی کہہ دیجئے بھئی میں تھوڑی دیر میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو اس طرح کے جوٹوں سے بچ کر آپ کم از کم ساٹھ ستر فیصد جوٹ بولنا چھوڑ دیں گے اور جوٹ کو چھوڑنے کے لیے حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نسخے پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے تو انسان کبھی زندگی بھر جوٹ نہ بولے وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ سچ نیکی ہے نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے اور جوٹ گناہ ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے کیا معنی کہ اگر انسان جوٹ بولنے سے پہلے دل میں یہ تصور کرے کہ یہ جو جوٹ میں بولنے جا رہا ہوں یہ مجھے جہنم کی طرف لے کے جا سکتا ہے تو انسان کے لیے جوٹ بولنا مشکل ہو جائے گا اور سچ بولنے سے پہلے انسان اگر دل میں یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے اس سچ کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں تو پھر انسان کے لیے سچ بولنا آسان ہو جائے گا تو انسان اگر اپنی آخرت کو اپنے سامنے رکھے تو جوٹ بولنا مشکل اور سچ بولنا آسان ہو جائے گا اللہ رب العزہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ بھی یاد رکھیں کم بولیں کم بولیں کم بولیں تاکہ مو سے الفاظ کم نکلیں اور جب مو سے الفاظ کم نکلیں گے تو پھر ان کی پوش بھی کم ہوں گی اللہ رب العزت مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے